آئیزہ خان ہمیشہ سے ہی خوبصورت شخصیت کی مالک رہی ہے لیکن اگر ان کی شو بیز میں آنے سے پہلے کی تصاویر دیکھی جائیں تو اس بات سے کتائی انکار نہیں ہو سکتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی اداکاری میں بلکہ ان کی شخصیت میں بھی بے پناہ نکھا رہا ہے آئیزہ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز بہت ہی چھوٹی عمر سے کیا جب وہ کالیج میں پڑھا کرتی تھی یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح آئیزہ خان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت میں بدلاؤ کیا ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلیے دیکھتے ہیں آئیزہ خان کی خوبصورتی اور اداکاری میں ڈراما انڈسٹری کے آغاز سے لے کر اب تک کیسے اور کتنا بدلاؤ آیا عشق تو مجھے جنید سے ہے کیری گونے میں کوئی برائی تو ہے نہیں کیا اب یہاں جلسہ لگائیں گی اگر تو دونوں کے جسم کو بہت اچھی طرح سے پہچان سکتا ہے پیلے ہو اس کی جنسے کوئی بات نہیں کرنی ہے گھر سننے کا آت ہی نہیں ہلے میرے ایزہم جنے یہ نکہ یہ سب کچھ اس کی ایک چال ہے آندہ ہی ایسا نہیں کرے گی ایزہتوں کا تماشا نہیں بنا سکتی میں یہ سب کر کے مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں اوپر پیاری حفظہ لکھ رہا ہے اخلاق اور تمیز نہ بھی کوئی چیز اس دنیا میں ہے یا نہیں آپ بتائیے نا میں کیا کروں تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جاگیر ہوں میرے جلدی اور دیر سے آنے سے آپ کو فر پڑتا ہے یہ پاسٹا آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے میرے باؤں کی کرتا ہے میں بے سچ مول رہے تو اپنے بارے میں سوچ بے شرح تیرا کیا ہوگا لیکن تمہارے لفظوں نے مجھے طاقت پکشی ہے آئیزہ خان پاکستان کی وہ واحد اداکارہ ہیں جن کا ہر ڈراما سیریل ہیٹ ہو جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ پہلے ڈراماز میں آئیزہ خان کتنی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کی رنگت میں بھی نکھار آیا جس کی وجہ سے آئیزہ خان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ انہوں نے وائٹنینگ انجیکشنز لیے ہیں جس کی آئیزہ خان نے مکمل تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی قسم کے انجیکشنز نہیں لیے دوستو آپ کو آئیزہ خان کی ایولیوشن کا صفت کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں اللہ حافظ